نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں دنیوز پیپر میں ہوں آپ کے ساتھ راحل شرما اس وقت ہم آیودیا کے راجہ بود کا پروا گاؤں میں موجود ہیں راجہ بود کا پروا گاؤں یہ وہ گاؤں ہیں جس کے نزدیک یعنی کی صرف دو سو میٹر دوری پر ہی رامائر کے رچیتہ مہرشی بالمکی کے نام پر ائرپورٹ بنایا گیا ہے ہم اس دلیس سماج میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ تمام دلیس سماج کے لوگ موجود ہیں جن کے اندر ایک الگ خوشی ہے سماج میں اور کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جائے تو ماتر یہاں سے دو سو میٹر کے دوری پر ائرپورٹ بنا ہے الگ محول ہے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گاؤں میں کس طرح کا محول ہے جی کیا نام ہے آپ کے آلوک کوسول آلوک جی یہاں سے کچھ دوری پر ائرپورٹ بنا ہے مہارشی بالمکی کے نام سے جو ہے ائرپورٹ دیا گیا ہے کتنے خوش ہیں بہت خوش ہیں بہت یہاں کے لوگوں کی ملاب خوشی ہوئے ہوئے کہ کم سے کم یہاں ایک اچھا کام ہوا کہ ہم لوگوں کی انتی ہو رہی ہیں یہاں کا نام اب بہت کا پروہ راجہ بہت کا پروہ کا نام جو ہے وہ دیش تک جا رہا ہے دیش تک جا رہا ہے یہاں کے لوگوں کی انتی ہو رہی ہے ترقی ہو رہے کم سے آگے بولنے کے ایک چانس ملا ہوا چانس ملا ہے آپ کی تو عمر بھی کافی ہے آپ نے سوچا تھا کہ اس طرح کا کبھی آپ کو دیکھنے کو ملے گیا کبھی کبھی سوچا نہیں گیا تھا کبھی سوچا کیا ایسا ہوگا اب یہ ہو گیا تو ایک اچھا لگ رہا ہے جی آپ کا کیا نام ہے بھئی راج بہادر راوت ہے راج بہادر جی راج بہادر جی ماتر 200 میٹر کے دوری پہ ائرپورٹ بنا ہے یہاں سے فلائٹیں اڑتی ہوں گی کتنا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو بہت بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کوئی سوچا نہیں تھا یہاں پہ ائرپورٹ بن جائے گا آپ کو بھی اتنے نزدیک کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سرکار کو کیا کہنا چاہتے ہیں سرکار کو اسے بکاس تو کر رہی ہے بکاس کر رہی ہے لیکن گریب لوگ کو بھی دیکھے کچھ کون سار نے یہاں آس پاس بکاس کی چیزیں ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں سب ہو رہی ہیں آپ کا کیا نام ہے ہمارا نام رام سنگھ ہے گرام راج بودھ کا پروہ ہے میں یہی کا نیوازی ہوں کیسا لگ رہا ہے آپ یہاں سے ماتر دو سو میٹر کی دوری پر آپ ائرپورٹ بن چکا ہے مہارشی بالمیکی کے نام پر تو کتنی خوشی کی بات آرے یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ ہمارے جشٹ گاؤں کی بغل میں ہی یہاں یہ ائرپورٹ بنا ہے جو کی یہ سری رام ائرپورٹ نام بدل کے والمیکی نام سے رکھا گیا ہے تو یہاں ائرپورٹ نام سے اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر بید پرانوں جو پرتشتہ رہتی تھی انہی کے ناموں پر یہ رکھا گیا ہے تو جس طرح سے ہمارے گاؤں میں یہ چرچہ چل رہی ہے کی بغل میں ہی ائرپورٹ ہے تو ہم لوگوں کو سکھ سبیدہ رہن سہین اور بولنے چلنے میں ہر چیز کی دکھتیں انتی ہونے لگے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے جیسے کوئی بھی کار کرنے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے دھن دولت کوئی بھی روزگار یا کر لیں گے ہم روڈ پر یا پانی وانی کی بےوستہ جیسے ہوتی ہے اس طرح سے اپنا گجارہ کر سکتے ہیں سوال اٹھتے ہیں کہ جو ہے روزگار کی کمی آ جائے گی ائرپورٹ بننے سے مندر بننے سے یہ کہیں نہ کہیں گلت ہے نہیں گلت تو نہیں ہے پھرحال یہ تو صحیح ہے کچھ لوگوں کو تو ہانی ہوگی مگر جہاں تک ہے اس سے تو بیکاز ہی ہوگا آنے والے سمیہ میں جو ہے روزگار بڑھیں گے ایسا نہیں یہ تو ہے کہ جہاں بھی ائرپورٹ بنے گا وہاں پر کچھ نہ کچھ تو دکھتے ہیں گرامیڑ میں آئیں گے جاہر سی بات ہے کیونکہ ائرپورٹ کے لیے جاہر سی بات ہے ڈھیر تو کچھ نہ کچھ تو پریسانی دکھتے ہیں اس کے لیے جھیلنا پڑتا ہے اور جہاں تک آنے والے سمیہ میں یہاں کا بیکاز بہت اچھا ہو جائے گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی بہت صحیح ہے یہ جو ائرپورٹ بن گیا ہے یہاں پر ہر کسی کو بیکاز ملے گا یہاں پر ابھی جتنے دکانے جتنے بھی دکانے لگ رہی ہیں کوئی ایسا ہے نہیں کہ پانچ ہزار روپیہ کے نیچے کوئی دکانداری کرتا ہو پانچ ہزار دس ہزار اس سے نیچے کوئی نہیں کرتا پرڑے 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 اس میں جیسے اس میں آپ پرافٹ جو ہو دو ہزار تین ہزار ہاں وہ بہت بڑی ہاں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں چاچا جب جو یہاں پر جب ماحول ہوگا اور کہیں نہ کئی وکشت جو ہے ایوڈیا کی بات اب ہو رہی ہے یہاں سب لوگ سب لوگ کہیں نہ کئی ماہیوٹی کو سپورٹ کرتے ہوں کہ میں سمجھتا ہوں جی وہ تو بات کی بات ہے وہ جو بکاس کرے گا اسی کا سپورٹ ہوگا ایک سوال میرا یہ تھا کہ جیسے سبھی لوگ رام مندر 500 ورش کے بات اتنی بڑی بات ہو رہی ہے اور اتنا بڑا آیو جن ہو رہا ہے تو لگتا ہے کہ ماہیوٹی جی کو آنا چاہیے مندر اس کے جیسے گھر سادی جان نیمت دینا بھج ہو رہی یہ پوزہ کی سامن میں ایک دھرم ایک دیس کے ملیب اچھا بات ہے برکل آنا چاہیے جیسے اس میں کوئی راج نیتی نہیں دیکھ نی دیکھ برکل آنا چاہیے جیسے رام مندر بن برکل آنا چاہیے بات کی بات ہے آنا چاہیے آنا چاہیے بھگوان رام راج نیت کر رہے ہیں کہ روزگار کی کمی روزگار بڑھے گا نہیں روزگار بڑھے گا اب بھی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جیسے جتنی دکانے ہیں پانچ ہزار ڈسیار کے نیچے کوئی دکانداری کر نہیں جہا اب یہاں پہ جتنے دکانے ہو جائیں گی اپنا روزگار ہو ہی جائے گا نا اس سے پھر آس پاس گاؤں کے لوگ ویسے وکشت ہو جائیں گے ہزار یا دو ہزار پر روز کمانا ساٹھ ہزار مہینہ بہت بہت بڑی بات سمجھ بہت بڑی بہت بہت اچھا ہو گیا ہے ہم لوگ صحیح ہے جو ہے رنگ رنگ لائے 500 برش 700 برش کی مہیند جی جی رنگ لائے ہے ڈی ڈی رنگ لائی ہے پتہ ہی کتنے لوگ ڈی نزدیک سے دیکھا ہوگا وہ سب محول نبی کا محول بہت محول بہت بہت سوڑ چھوڑ 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 نیوٹے میں نہیں آئیں گے ہم نہیں جانے سے ملک کچھ ایسا ہو اپنے اندر اپنے اندر گلت سوچ ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کانگریس کیسے بیان کو ہم مندر میں کھڑکے جی آرے سونیا گاندی جی تمام اپکش نیتا جو آنے سے منع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اپنے سردھا کی من کی آستہ ہے جس کو آنا ہے آئے گا اس میں کوئی کسی کو بلانے سے من کی آستہ کو اس کے پہنچانے سے کوئی نہیں جاتا ہے اس میں ٹھیک جس پرکار سے من میں آستہ رہے بغیر بلائے بھی آئے گا تمام طریقے کے لوگ جو ہے بیپکش راجنیت ہو رہی ہے موڈی جی چھنا پرچار کی بات ہے اپنی اپنی بھاونہ ہے جو اپنی بھاونہ جو سوچ رہے ہیں وہ ایسا نہیں سوچ چاہیے کیونکہ یہاں پر بھاون سری رام کے جن منایا جا رہا ہے پرتش جو ہے تو اس میں ان لوگ راجنیت کا کوئی دورہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہاں لوگ راجنیت کر رہے اس لئے بھلا رہے ہیں اس لئے نہیں بھلا رہے ہیں تو اس میں اپنے اپنے اپنی سریدھا ہے جو آنا چاہے گائے گا جو راجنیتی کے پچھ سے ہے راجنیتی کرے گا ایک چیز اور سوال اٹھتا ہے بھلا سوال اٹھتا ہے ہر سوال سوال سورج کتنے خوش دکھائی دے رہے 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 سوال سوال دیکھے نہیں ہے لیکن آگے چل 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 ہے تو ہی نہیں ہٹیں گے تو خوصی رہیں گے نہیں اگر ہٹا دیں گے تو دکھ تو ہوجا ہے ہم کو کہیں نا کئی اور بیوستہ کر کے دیں گے پہلے اگر بیوستہ کر کے دیں گے سر تو تو خوصی رہا وہ پہلے جو جار دے رہے ہیں تو تو دکھ ہوگا بہت دکھ ہوگا اچھا گاؤں کا کیا میں وکاس کی بات کروں تو جب کسی بھی جگہ کا جب وکاس ہوتا ہے تو جو ہے وہ ریٹ بڑھنے کی بات بھی آ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ریٹ بھی کافی بڑھ گئی ہوگی اب تو کیونکہ پورش ایریا میں نہیں فیرحال ریٹ اور تو کچھ نہیں بڑھائے ہیں جو لے رہے ہیں اپنے انسار سے دے رہے ہیں کسی کو دو لاکھ روپے بیسہ دے رہے ہیں کسی کو ڈھائی لاکھ روپے سرکل ریٹ کے حساب بھی نہیں دے رہے ہیں ہاں اگر جو ہے کسی کے روڈ پر جمین رہتی ہے تو اس کو کچھ زیادہ پیسہ مل جاتا ہے جس کا گاؤں میں پڑھتا ہے یا کھے تو میں پڑھتا ہے تو اس کو کم پیسہ ملتا ہے تو اس پرکار سے اگر کسی کی گاؤں وہاں اجاڑا جائے تو اس کو اچھے سے اچھے پیسہ یا موابجہ دیا جائے سرکار کی طرف سے ہاں تو گاؤں والے اس میں خوش رہیں گے نہیں تو نہیں کیوں ایسا تو نہیں لگتا کہ اب بیپک جو کہتا ہے کہ چنابی راجنیتی کا محول بنایا ہوا ہے رام مندر کے نام پر کہ چناب ہے اس لیے جو ہے جلدی جلدی میں پوجہ کرا دے رہے ہیں نہیں پھر حال کچھ تو ایسا لگتا ہی ہے ہاں کیوں کیوں کی جو ہے چناب کا جریہ ہی رام مندر کا کہنا ہے کچھ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ چناب کے جریہ ہی اسے رام مندر کا ڈھگھاٹن ہو رہا ہے کیوں کی رام مندر کا ڈھگھاٹن ہو جائے گا تو جاہر سی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ اوٹ بھاچپا کو جائے گا ہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے تو جاہر سی سرکار جتنا کی ہے بھاچپا کی سرکار میرا مندر کا ڈھگھاٹن ہوا ہے سری رام ایئرپورٹ کا یہ وہ ہوا ہے مہاری شیبال میکی ایئرپورٹ کا ڈھگھاٹن بھی اس کا بھی ہوا تو جتنے سری ڈھالو لوگ آئیں گے تو یہی سوچیں گے یہاں کس سرکار میں یا کون اس کو ٹھیک بھی بات ہے نا جو کرے گا وہ بنائے گا تو صحیح وہ تو صحیح بات ہے تو وہ ہی کہہ رہے ہیں اور بھی لوگوں کو سمیں پورا ملا تھا پر وہ نہیں کیے کیوں نہیں کیے یہ بھی سوال تو پھر حال تو سرکار تو یہ بھاچپا کی ہے نا پوری ستہ جو ہے نیچے سے لے کر اوپر تک سرکار تو بھاچپا کی اس لیے سارا کام اس کے انسار ہو جانا ہے لیکن کروڑوں ہندووں کی کروڑوں سناتنیوں کی یہ کہیں نہ کہیں جو ہے ہردے کی بھاونہ تھی کی مندر بنے سبھی سبھی سمجھ جتنے کروڑوں کیا سمجھوں کی ارموں ہندووں کی جتنی آستا ہے بیدیش کے یاد دیش کے سبھی لوگ لوگ کی امریکہ میں جائے سیرام بولا جاتا ہے وہاں بولا جاتا ہے ہر جگہ کئی دیسوں ملک جائے سیرام بولے جاتا ہے اب اس لیے ملک کی ہرد سب کی بھاونہ جو ہوتی ہے اس لیے ان کی بھاونہ تھی ملک لوگیں بھاونہ ہوتی اس وقت بہت اچھا ہوا یہ جو ہے راجہ بہت کا پروہ گاؤں ہیں جو ایرپورٹ سے یعنی کی مہارشی بالمی کی ایرپورٹ سے محض دو سو میٹر دوری ہے لوگوں نے اپنی خوشی ظاہر کی ہے کہ ان کے سماج کے نام پر یہ ایرپورٹ بنا ہے کہیں نہ کہیں یہ ہے پورے گاؤں میں خوشی کا محول ہے لوگوں نے بتایا ہے کہ 20 تارک کو ہمیں موقع نہیں ملے گا تو ہم گھر میں ہی دیوالی منائیں گے